نماز کے احکام اور مسائل یہ ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم نماز کے احکام، نماز کے مسائل باری باری ڈسکس کریں گے ان احکام اور مسائل میں نماز کے فرائس نماز کے سنن واجبات نماز مکروحات نماز اور نماز کے مستحبات اور نماز کے مفسدات نماز پڑھنے کے لئے جو مکروح مقامات ہیں وہ اور نماز پڑھنے کے جو مکروح اوقات ہیں وہ ان سب کے بارے میں تفصیلاً بات کریں گے یہ اس سارے سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے جس میں ہم نماز کے فرائس کی بات کریں گے اچھا جہاں پہ یہ نماز کے فرائس کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ فرائس کیا ہیں فرائس وہ عمال ہیں جن کی شریعت میں دلیل کے ساتھ بتایا گیا ہے اور جن کے چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی فرائس نماز نماز کے کل تیرہ فرس ہیں سات فرض نماز کے باہر کے ہیں یعنی جن کو نماز شروع کرنے سے پہلے پورا کرنا پڑتا ہے اس لئے ان کو شرائط نماز بھی کہا جاتا ہے باقی چھے فرض درانے نماز ادا کیے جاتے ہیں اس لئے ان کو ارکان نماز بھی کہا جاتا ہے اب ہم باری باری شرائط نماز اور ارکان نماز کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے آ جاتی ہیں شرائط نماز یعنی وہ سات ارکان جن کو نماز شروع کرنے سے پہلے پورا کرنا پڑتا ہے ان میں سے نمبر ایک بدن کا پاک ہونا نمبر دو کپڑوں کا پاک ہونا نمبر تین جگہ کا پاک ہونا یعنی جہاں آپ نماز پڑھنے لگے ہیں وہ جگہ پاک ساف ہو ساف ہو نمبر چار سطر کا چھپانا اب سطر مرد کا جو ہے وہ ناف سے گھٹنے تک کا جسم ہے جبکہ عورت کا سارا جسم سطر ہے صرف چہرہ گٹوں تک دونوں ہاتھ اور ٹخنے تک پاؤں کھلے رہے نمبر پانچ نماز کا وقت ہونا نمبر چھے قبلہ طرف موہد کرنا نمبر سات دل میں نماز کی نیت کرنا یہ تھی شرائط نماز اب ہم دیکھتے ہیں ارکان نماز ارکان نماز وہ فرائز ہیں جو نماز کے دوران ادا کیے جاتے ہیں ارکان نماز چھے ہیں نمبر ایک تکبیر تحریمہ کہنا یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا نمبر دو قیام یعنی کھڑا ہونا نمبر تین قیرت یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا نمبر چار رکو کرنا نمبر پانچ دونوں سجدے کرنا نمبر چھے قعدہ آخیر میں اتحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ فرض کے چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی لہٰذا مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں اپنی نماز کی صحت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ آیا ہماری نماز مکمل بھی ہوئی ہے یا نہیں اگلی ویڈیو میں ہم واجباتیں نماز کے بارے میں دیکھیں گے واجباتیں نماز وہ ہوتے ہیں جن کے چھوٹنے سے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن سجدہ صحف لازم آتا ہے جزاکاللہ